20 جنوری 2021 ایک ایسا شخص جس نے کامیابی کے معنی ہی بدل دیئے تاریخ اسے جو بائیڈن کے نام سے لکھے گئے ایک ایسا شخص جو کہ پڑھائی میں بھی کمزور ہے اور تعلق اس کا ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے اور باپ کا کوئی خاص کاروبار بھی نہیں ہے اور تعلیم میں اتنا کمزور کہ ہمیشہ ٹاک نیچے سے کرتا ہے اور پھر سادہ زنگی بھی گزاری ہے تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص امریکہ کا صدر بنے گا یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا شخص شاید ہی اپنی زنگی کے اندر بڑھ چڑھ کر کوئی بڑا کام کر لے لیکن امریکہ کا صدر نہیں بن سکتا آج ہمیں کیسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے تمام طرح مراحل کو کروس کر کے امریکہ کا صدر بننے کی خاصیت اپنے اندر پیدا کی اور انہوں نے عمر کے اس حصے میں جا کر کامیابی حاصل کی جس حصے میں لوگ صرف آرام کرتے ہیں ہاں میں بات کر رہا ہوں جو بائیڈن کی جو کہ اس وقت امریکہ کے فورٹی سکھ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنا حرف بیس جنوری دوہزار اکیس ہو لیا موسیقا بیس نومبر انیس سو بیالیس کو امریکہ کے شہر پلسلوینیا میں یہ شخص پیدا ہوا یہ شخص جس گھرانے میں پیدا ہوا وہ گھرانہ اس وقت اچھا خاصہ یعنی اپر میڈل کلاس تھا ان کے والد جو کہ تیل کا کاروبار کرتے تھے تیل کے کاروبار میں ان کو خاصہ منافع ہو رہا تھا اور گھر بھی اچھا خاصہ چڑ رہا تھا جوسف روبینٹ بائٹن جونئر عرف جو بائٹن اس وقت جب پیدا ہوا تو اس کے والد صاحب کا کاروبار تباہ و برباد ہونا شروع ہو گیا اب جو بائٹن کی بدقسمتی سمجھو یا قدرت کا نظام ان کے والد کا تمام تر کاروبار تباہ و بربادی میں چلا گیا اور دن با دن نقصان ہوتا چلا گیا نقصان کے ساتھ ساتھ وہ اس قدر غریب ہو گئے کہ ان کے والد صاحب کو باہر نگل کر جابز کرنی پڑ گئی ادھر جو بائٹن اپنے سکول کے اندر بھی کوئی خاص کارگردگی نہیں دکھا رہے تھے جو بائٹن شروع سے ہی ایک نل سٹوڈنٹ رہے اور ہمیشہ سے نیچہ سے ٹاپ کرتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن جو بائٹن میں ایک بات تھی جو کہ بہت ہی اہم تھی وہ یہ تھی کہ وہ کھیلوں میں کافی امپرووڈ اور ویل پلیڈ تھے اور ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی شروع سے ہی بہت زیادہ تھی انہوں نے ہمیشہ تقریریں کرنے کی طرف توجہ دی اور ان کو تقریر کرنا اچھا لگتا تھا لیکن لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ تقریر نہیں کر پاتے تھے اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سالوں کی پریٹس میں ڈالا اور وہ روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تقریریں کرتے نظر آتے وہ ایک پتھر کو اپنی زبان کے درمیان رکھ لیتے اور گھنٹوں یا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر پریٹس کرتے بلا آخر عمر کے ایک حصے میں آ کر ان کی یہ عادت بھی ٹھیک ہو گئی اور ان کی زبان جو لڑکھڑاتی تھی وہ لڑکھڑانا بند ہو گئی پھر وہ والیجیٹن چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے والد صاحب نے ان کے لیے ایک گھر خریدا اور انہوں نے اپنی سٹیڈی بھی وہاں سے ہی سٹارٹ کر دی انہوں نے پلٹیکل سائنس اور ہسٹری کی وہاں سے تلیم حاصل کی اور ان دونوں سبجیکٹس میں بھی ان کی جو پوزیشن تھی وہ تقریباً 690 سٹوڈنٹس میں سے ان کا رینک 680 نمبر پر آتا تھا ایک سٹوڈنٹ جو کہ اس قدر نلائک ہو سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریزیننٹ آف امریکہ بننے کے قابل ہو سکتا ہے اس وڈیو کو یہی پر سوچ کر نیچے کمنٹ کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا شخص جو نل ہے اور جس کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے اور جو صحیح طرح بول بھی نہیں پاتا کیا وہ امریکہ کا پریزیننٹ بن سکتا ہے کمنٹ بوکس میں ہمیں لازمی لکھ کر بتائیں پھر جو بیڈن نے لا کرنے کا سوچا لا کرنے کے دوران ان کی ملاقات نیلیا ہنٹر سے ہو گئی اور نیلیا ہنٹر سے ملاقات کے دوران انہیں ایسا لگا کہ انہیں اپنی پوری زنگین کے ساتھ گزارنی چاہیے انہوں نے شادی بھی کر لی لا کے اندر بھی ان کی کوئی خاص رینکنگ نہیں تھی یہاں پر بھی وہ نیچے سے ٹاپ کرتے ہوئے نظر آتے تھے ایٹی فائیو سوڈنس میں ان کا رینک سیونٹی فائف تھا لیکن ساتھ ہی جو بیڈن نے اپنے شوق کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ان کو سپیچز کرنے کا شوق بے حد تھا انہوں نے سپیچز سٹارٹ کر دی اور وہ بہت ساری جوہوں پر سپیچز کرتے ہوئے نظر آتے اس طرح کرتے کراتے ہیں انیس سو ستر کے اندر وہ کاؤنٹی کاؤنسل سیٹ الیکٹڈ ہو گئے اور اس طرح کرتے کراتے ہیں وہ کاؤنٹی کاؤنسل کے لیے اپنی سیٹ بھی جیت گئے اور اس طرح انیس سو ستر میں کاؤنٹی کاؤنسل کے ممبر بھی بن گئے اب وہ اپنی اس سٹرگل کے اندر ہی چڑ رہے تھے کہ انیس سو بھتر میں ان کے لیے ایک شاندار محقہ آیا جہاں پر انہیں یہ چیز کی آفر کی گئی کہ وہ سینڈک ایلیکشنز میں حصہ لیں اور انہیں نے حصہ بھی لیا اور وہ لڑنے بھی جا رہے تھے لیکن یہاں پر ان کی تقدیر نے ایک ایسا مول لیا جو کہ شاید جو بائیڈن کو جو بائیڈن نہ بنا پاتا ہوا کیا انیس سو بھتر میں ان کی وائف نیلیا ہنٹر کا اور ان کی بیٹی اور دو بیٹوں سمیت ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں نیلیا ہنٹر اور ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور جو دو بیٹے بچے وہ انتہائی تشویشنک حالت میں تھے اس کے بعد جو بائیڈن نے سیاست سے کنارہ کشی کی اور وہ اپنے بیٹوں کی دہکبال کرنے لگ گئے پھر ایک سینیڈر ان کے پاس آئے انہوں نے جو بائیڈن کو بتایا جو بائیڈن تمہاری جو سیٹ ہے اور جو تم سینیڈر کی ایلیکٹ ہونے جا رہے ہو یہ تمہاری زندگی میں بڑی اہمیت کی حمل ہے تم نہیں جانتے یہ کونسا موقع ہے کیا تم اپنی عوام کو بیاروں مزدگار چھوڑ سکتے ہو اس وقت انہوں نے جو بائیڈن سے یہ تمام تر باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ تمہاری اس وقت سینیڈر کو ضرورت ہے اور تمہیں ایلیکشن لڑنے چاہیے ان تمام تر باتوں پر جو بائیڈن نے ہامی بھر لی اور وہ سینیڈر کا ایلیکشن لڑے اور وہ جیت وی گئے سینیڈر کا ایلیکشن جیتنے کے بعد ابھی تقریباً ان کی وائف کے انتقال کو تین سال ہی ہوئے تھے کہ ان کو گل مل جاتی ہیں گل کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جو اور گل کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی پوری زنگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اس وقت جو نے گل سے شادی کر لی اور یوں وقت گزرتا چلا گیا اور جو بائیڈن انیس سو بہتر سے دو ہزار نو تک سینیڈر کے میمبر رہے اتنا زیادہ عرصہ سیاست میں گزارنے کے بعد جو بائیڈن کافی زیادہ پروگریسیو اور کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہو چکے تھے وہ عوام کی ان مسئلوں پر بات کرتے نظر آتے جن پر کوئی بات کرتا نظر نہ آتا وہ شروع سے تھوڑے گریسیو اور اپنی بات کے پکے رہنے والے انسان تھے یہی وجہ تھی کہ براغ اباما نے انہیں اپنا وائس پریزیڈنٹ بنایا اور اس وقت وہ امریکہ کے 47 وائس پریزیڈنٹ بنے براغ اباما میں اور جو بائیڈن میں کافی دوستی اور یاری بھی نظر آتی تھی دونوں دوسری کی طریفوں کے پلو بانتے اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی حسو مزاہ کرتے بھی نظر آتے اور یہی کام چلتا رہا اور دو ہزار اٹھارہ کے اندر جب یہ وائس پریزیڈنٹ سے ہٹے تو ان کو ان کی پالٹی نے مشورہ دیا کہ وہ دو ہزار بیس کے الیکشنز لڑیں دو ہزار بیس کے سٹارٹ تک ان کا کوئی ایسا خیال نہیں تھا لیکن ان کی پالٹی نے اور لوگوں نے پوش کیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور دو ہزار بیس میں انہیں الیکشن لڑے اور وہ اس طرح 20 جنوری 2021 کو امریکہ کے پریزیڈنٹ کے طور پر منتخب ہو گئے یوں تو چو بیڈن نے اپنے زندگی میں مشکلات تو دیکھیں لیکن انہیں کامیابی بھی ملے آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں آ کر پریزیڈنٹ بنے جس حصے میں لوگ نہ صرف ریڈائر ہوتے ہیں بلکہ آرام سے اپنے لون میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن وہ عمر کے اس حصے میں بھی امریکہ جیسے بڑے ملک میں ایزا پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی خدمات سر نجام دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اب آپ سب کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور ہوگا کہ کیا جو بائرڈن کی آمدنی اور جو بائرڈن کے اساسے بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ کافی دیر تک سینڈ کے ممبر بھی رہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے اساسا جات کتنے ہیں ان کا فردر کوئی بزنس نہیں ہے کیونکہ وہ کافی سالوں تک سینڈ کے ممبر کے طور پر رہے اور انہیں عوام کے لیے کام کرنا بے حد اچھا لگتا تھا اور آج بھی وہ عوام کی خدمات سر نجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بائرڈن کی جو اس وقت منتلی سیلری ہے جو ان کے تمام تر اخراجات ان کی وزٹ کرنے کے لیے ان کی جو پراپرلی اپنے اخراجات ہیں اور پھر ان کا اگر باہر بھی جانے کا موڑ ہو اور جتنے بھی ان کے ایکسپینسیز ہیں اپنی زندگی میں کمایا اس میں ان کا ایک گھر ہے جس کی قیمت تقریباً پانچ ملین یو ایس ڈالرز ہیں اور اس میں وہ اپنے ممبران سمیت یعنی اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ رہتے ہیں جس میں ان کے تقریباً چار بچے اور سات پوتے پوتیاں بھی ہیں جن کے ساتھ وہ ہسی خوشی اپنی زندگی بھی بسر کر رہے ہیں جو بائرڈن کے پاس کارز بھی ہیں ان کی ایک کار کوویڈ سٹنگری جو کہ بارہ کروڑ کی ہے فراڈ ریپٹر جو کہ ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب ہے یہ جو بائرڈن کی اپنے اساس آجات میں آتی ہے اور جو بائرڈن کی ٹوٹل نیٹ ورث نائن ملین یو ایس ڈالرز ہے وہ تقریباً نو ملین یو ایس ڈالرز کے مالک ہیں یہ ہے جو بائرڈن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی نیٹ ورث آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر لوگوں سے لوگ سوچیں گے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہو اور نیٹ ورث اتنی تھوڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائرڈن کا کوئی فردر کوئی بزنس نہیں ہے ان کی تمام طرح آمدنی کا ذریعہ صرف اپنی جوب تھی جو کہ وہ شروع سے گورنمنٹ کے لیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی اپنی فیکٹری ہے نہ کوئی فردر بزنس تو امید ہے دوستو آپ کو جو بائرڈن کے تمام طرح پہلو کیونہ انہوں نے کس طرح اپنی سٹرگل کو سٹارٹ کیا اور کس طرح اس عمر تک انہوں نے یہ تمام طرح کام سرے نجام دئیے ہم نے آپ کو جو بائرڈن کی زندگی کے وہ تمام طرح حقیقی پہلو دکھائے جو کہ حقیقت میں ایز وزیسٹ بھی کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبدارخن کو اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات